اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس امیت ہے سارے خیریت سے ہوں گے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف تو آج کا ٹاپک ہے ہمارا ڈیٹا ٹرانسمیشن کی ٹائپ کے بارے میں تو ہمارے پاس ڈیٹا کی ٹرانسمیشن کی دو ٹائپس ہے بسیقل ایک ہے سیرل کمیونکیشن اور ایک ہے پیرلل کمیونکیشن پیرلل کمیونکیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ لائنز استعمال کی جاتی ہیں ڈیٹا کی سینڈنگ کے لئے اور سیرل کمیونکیشن میں سنگل ایک لائن استعمال کی جاتی ہے اور اسی ایک لائن کے اوپر بٹس یا سٹریم آف بٹس سینڈ کیے جاتے ہیں ریسیور کے سائٹ میں اس امیج میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو پیرلل کمیونکیشن ٹیکنیک ہے لیٹا کی سینڈنگ کے لئے تو اس کے اندر ایک سے زیادہ وائرز استعمال کی جاتی ہے اور یہاں پہ بٹس یا بائٹس اسٹریم آف بٹس ہم ایک ساتھ سینڈ کر سکتے ہیں ریسیور کے سائٹ میں اور سیرل کمیونکیشن میں ہم ایک سنگل لائن استعمال کریں گے جس کے اوپر ہم اسٹریم آف بٹس یا بائٹس سینڈ کر سکتے ہیں پیرلل کمیونکیشن ملٹیپل لائنز اور وائرز فور دیٹا سینڈنگ یعنی کہ ایک سے زیادہ لائنز یا وائرز ہمارے پاس ہوں اور اس کے اوپر ہم دیٹا سینڈ کریں اس کو کہتے ہیں پیرل کمیونکیشن پیرل کمیونکیشن کو یوز کرنے کا نقصان کیا ہے کہ اگر ہم پیرل کمیونکیشن کو استعمال کریں گے تو نقصان یہ ہوگا اگر ہم بٹس کو سینڈ کریں گے تو اس چانسز ہیں کہ کچھ بٹس لیٹ پہنچیں یا اس کے اندر کچھ ڈسٹورشن آ جائے اور ہماری انفرمیشن ریسیور سائٹ پہ ویسے نہ پہنچے جیسے کہ ہم نے سینڈ کی ہے یا سینڈر نے جیسے ڈیٹا کو سینڈ کیا ہے یہ تیز ہے لیکن ایکسپینسیو ہے کیوں ہے کیونکہ ایک سے زیادہ وائرز استعمال ہوگی ریکوائرز لارج نمبر آف وائرز یعنی کافی زیادہ وائرز استعمال ہوگی اور چھوٹے دسٹنس کے لیے یہ استعمال کی جا سکتی ہے فر ایجامپل پی سی ٹو پرنٹر وہ بیسیکلی پیرل ٹرانسیشن یوٹیلائز کرتی ہے سیکنڈ ٹائپ ہے سیرل ٹرانسیشن سیرل ٹرانسیشن میں کیا ہوتا ہے کہ سنگل لائن ہوتی ہے سنگل لائن لو کسٹ ریکوائرز لیس پائر یعنی کم تھا یعنی کہ ایک سنگل لائن ہوتی ہے تو زیادہ تارے استعمال نہیں ہوتی لانگ ڈسٹنس کے لیے بہت فائدہ مند ہے اس کے اوپر کافی ہمیں فائدہ دے گی اور ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں لانگ ڈسٹنس کے لیے نقصان کیا ہے اس کا لو سپیڈ آف ٹرانسیشن اور ہمارے پاس سیرل ٹرانسیشن میں دو ٹائپس ہیں سنگرونیس ٹرانسیشن اور ایسنگرونیس سنگرونیس کا مطلب یہ ہے کہ سینڈر اور ریسیور جب سینڈر کوئی ڈیٹا سینڈ کرے تو ریسیور پوری توجہ کے ساتھ اس کی ڈیٹا کو ریسیف کرے جب تک وہ اس کو نہ کہے سینڈر اس وقت تک اپنی توجہ نہ ہٹائے سنگرونیس کا مطلب یہ ہے سنگرونیزیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک ساتھ موف کرنا جیسے کہ لوگ سائیکل چلاتے ہیں اور راستے پہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں دو دو سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اس بڑے سنکرنائزیشن کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جا رہے ہیں سکرنائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ سینڈر اور ریسیور کافی سنکرنائز فارمیٹ میں پوری ایک دوسرے کو توجہ دیتے ہوئے ڈیٹا کو سینڈ اور ریسیف کریں گے اور اپنی توجہ کسی دوسرے پروسس پر اوپر نہیں ہی لگائیں گے اس کو کہتے ہیں سنکرنیس اسنکرنیس ٹرانسویشن میں کیا ہوتا ہے کہ اسنکرنیس ٹرانسویشن میں بیٹس کی لیول تک کمミュニکیشن ہوتی ہے اور سنگل کریکٹر سینڈ کیا جاتا ہے کریکٹر بائی کریکٹر دیٹا سینڈ کیا سنکرنیس میں فریمز اور بلوکسی فارمیٹ میں دیٹا سینڈ کیا جاتا ہے اسنکرنیس میں کریکٹر ٹو کریکٹر یعنی ایک کریکٹر اور پھر اس کے اس کے بعد اس کے بعد دوسرا کرکٹر پھر اس کے بعد تیسرا کرکٹر انہی کی کرکٹر کے پیچھے ایک اور کرکٹر کرکٹر وایز ایک ایک جو ہے کرکٹر سینڈ کیا جاتا ہے یہ کرکٹر ایٹ بٹس کا ہو سکتا ہے یہ نمبر آف بٹس یا سٹریم آف بٹس چھوٹی ہوتی ہیں اور یہ بٹس کی لیول تک یہ کرکٹر سنکھنائز ہوتا ہے اور بٹس کے علاوہ یہ کرکٹر تو کرکٹر سنکھرائزیشن نہیں ہوتی اس کی تو چلتے ہیں نیکس سلائیڈ کی طرف Asynchronous One character is transmitted at a time ایک character transmit ہوتا ہے یہ simple format ہے جہاں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ LSB LSB کا مطلب ہے Least Significant Bit یعنی جو character ہم send کر رہے ہیں اس کی جو bits ہیں اس کی start میں جو پہلا bit ہے اس کو کہتے ہیں Least Significant Bit اور جو end پہ جو bit ہے اس کو کہتے ہیں Most Significant Bit اور center میں آپ کا data ہوگا جو 6 سے 7 یا 8 bits کے اوپر مستمیل ہوگا اور ایک state ہوگی idle اگر وہ state zero ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ Receiver alert ہو جائے کہ اس کی site پہ کوئی character آ رہا ہے جیسے ہی اس کو Receiver اپنی site پہ zero ملے گا تو اپنے آپ کو alert کر لے گا character کی Receiving کے لیے اور جیسے ہی most significant bit یا stop bit one ہو جائے تو یا اس کو one ملے most significant bit تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے پاس character کی جو number of bits ہیں وہ ہمیں مکمل مل گئے ہیں اب اس کو ہم close کر لیں اور next character کے لیے zero کا انتظار کریں تو next slide کی طرف ہم چلتے ہیں یہاں پہ asynchronous transmission کے بارے میں دوبارہ تھوڑی سی ڈیٹیل diagramatically show کی جا رہی ہے one character is transmitted at a time ایک character transmit ہوتا ہے ایک time پہ درمین میں data ہے یہاں پہ اور یہاں پہ stop bit اگر one آ جاتا ہے receiver سائٹ پہ وہاں پہ اس نے روک جانا ہے stop کر دینا ہے اور start bit کا کیا مطلب ہے اگر یہاں پہ zero ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اب ہم نے جو sender نے جو bits send کرنے ہیں ایک character کے وہ ابھی start ہو گئے اب آپ اس کو consider کریں جتنے بھی bits آرے data کے حساب سے اور یہ bits ہوں گے اور single ایک character ہوگا data bytes are not synchronized یعنی data کے جو bytes ہیں یعنی کہ ایک bit ہے complete ایک byte ہے اس کے اندر bits ہوں گے وہ یعنی کہ ایک byte گزرا پہ دوسرے یہ ایک دوسرے کے پیچھے synchronized format میں نہیں آئیں گے data bytes are not synchronized but the data bits are still synchronized with the same duration یعنی کہ data کے اندر bits ہیں وہ synchronized ہوں گے کیونکہ اگر ان synchronized format میں ہوں گے تو نقصان کیا ہوگا کہ data یا character ہم send کر رہے وہ character receiver site پہ acknowledgeable نہیں ہوگا یا understandable نہیں ہوگا یہ sender نے کون character send کیا ہے receiver کی site تو اس کو کہتے ہیں asynchronous transmission میں receiver bound نہیں ہوتا کہ اپنی پوری توجہ sender کی طرف کرے بلکہ اس میں character to character اس کو message ملتا رہتا ہے اور اس دوران receiver یا receiver end اس سے علاوہ اور اپنی resources utilize کر سکتا ہے keyboard یہاں پہ ایک بہت ضبدست مثال ہے keyboard is an example of asynchronous transmission کیوں کیونکہ اس کے اندر character by character ایک word جو ہے ایک character send ہوتا ہے sender سے receiver ہے sender ہمارا keyboard ہے receiver ہمارا computer ہے تو یہاں پہ جب ہم key press کرتے ہیں تو جب key press کی جاتی ہے جو key press ہوتی ہے اس کا start bit zero ہو جاتا ہے اور stop bit one ہو جاتا ہے جیسی اس کے number of bits receiver یا pc کے پاس پہنچتے ہیں اس کو پھلا چل جاتا ہے میرے پاس جو code آیا ہے یہ اس character کا ہے idle لوجیکل level one یعنی کہ idle state کا مطلب یہ ہے when not use اگر وہ device not use میں نہیں ہے تو وہ state idle state میں ہوگی اس کو logical level one کہا جائے گا پھر اس کے بعد start bit جیسے ہی receiver start bit ملے گی یعنی zero ملے گا تو alert کر دیا جائے گا receiver alert ہونے کے بعد وہ character کے extra bits ہیں اس کی receiving کے لیے اپنے آپ کو ready کر لے گا پھر جیسے ہی اس کو stop bit location کے اندر one ملے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو indicate کر دی جائے گا کہ یہ number of bits end ہو گئے ہیں اور character جس کی bits ہم send کرنے تھے وہ ہم نے send کر دی ہیں اور اب آپ اس کو translate کریں تو اس طرح سے یہ سارا process چلتا ہے ان synchronous transmission data is send in the form of blocks or frames synchronized transmission کے اندر frames اور blocks کے format میں data send کیا جاتا ہے sender سے receiver کی طرح ہے this transmission is the full duplex type full duplex کا مطلب یہ ہے کہ at a time ہم sender جو ہے message send بھی کر سکتا ہے اور receive بھی sender and receiver the synchronization transmission there is no gap present between data اس میں gap نہیں آتا اس مطلب transmission میں جتنے بھی bytes send ہو رہے ہوتے ہیں bits 8 bit combine ہو جاتے ایک byte بنت ہے جتنے بھی bytes send ہو رہی ہوتے ہیں 1 byte 2 byte جتنے bit bytes send ہو رہے ہوتے ہیں ان کے درمیان gap ہوتا ہے لیکن سنکرونیس transmission ہے اس کے اندر blocks کے format پہ data send ہو رہا ہوتا ہے اس میں gaps نہیں آتا اور پورے کا block ہی send ہو رہا ہوتا ہے فائدہ کیا ہے اس کی زیادہ اچھی زیادہ speed ہوتی ہے اور اس میں data کے loss ہونے کا خطشہ نہیں ہوتا اور long distances کے لیے کام آتا ہے دور تک data کو send کرنے کے لیے ہم synchronous transmission پہ استعمال کر سکتے ہیں it is more efficient more reliable than asynchronous transmission to transfer the large amount of data زیادہ efficient ہے زیادہ reliable ہے large amount کے data کو send کرنے flow of data center سے receiver کی سائٹ پہ ہو رہا ہے یہ پورا format ہے جو frame ہے یا جو block ہے data کا sync syn کا مطلب ہے synchronization character soh کا مطلب start of a header what is a header basically جو information ہم کسی بھی packet کے ساتھ کسی بھی segment کے ساتھ کسی بھی frame کے ساتھ اور یہ جو میں packet کے بارے میں بات کر رہا ہوں یا جو frame کے بارے میں بات کر رہا ہوں یا جو segment کے بارے میں بات کر رہا ہوں یہ سارا کا data ہی ہے data کے ساتھ کچھ information لگائی جاتی ہے مختلف layers پہ کون سی layers پہ جو OSI model کے اندر جو layers ہیں ہر layer کے اوپر کچھ information لگائی جائے جی data کے ساتھ کچھ process perform کیا جائے گا اس data کے اوپر جو information لگائی جاتی ہے اس کو header کہا جاتا ہے جو layer اپنی information لگاتی ہے وہ information اس layer کے header میں ہوتی ہر ایک layer اپنا ایک header لگائی stx کا مطلب یہ ہے start of a text جو information ہے وہ text کہا سے start بھی data میں ہوگا یا signals کے format ہوگا etx end of a text اور bcc کا مطلب ہے block check character یہ ایک error detection data جو send کیا ہوا ہے send کی سائٹ سے receiver کی طرف تو receiver کے پاس جو data اس کو ملے گا وہ bcc کے help سے یہ چیز چیک کرے گا کہ یہ data ہمارے پاس error free ہے یا نہیں ہے data ہمارے پاس جو پہنچا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے error correction کے بارے میں بات نہیں ہو رہی یہاں پہ صرف error checking کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو synchronization یہ پورا ایک format ہے یہاں پہ syn کا مطلب یہ ہے synchronization character sh start of a header sth start of a text data اور پھر اس کے بعد etx end of a text یعنی کہ text جو ہے ہمارے پاس end ہو گیا ہے data start اور end ہمارے پاس دونوں آگئے start of text end of text basically start of text number of sequence of bits ہوتے ہیں یہ format پہلے سے defined ہوتا ہے کہ اس sequence کتنے bits آئیں گے کس اس کے بعد dcc bits ہوں گے جو کہ جس کے help سے یہ چیک کیا جائے گا کہ جو receiver کے سائیڈ پہ جو data ہمیں ملا ہے receiver کو وہ error free ہے کے نہیں Synchronous transmission میں بیزے کہ ہم نے دیکھا کہ data is going to be transferred in the form of blocks center sense data as a long bit streams or block جاتے ہیں کہ دونوں میں difference کیا ہے synchronous transmission میں اور asynchronous transmission میں data is sent in the form of blocks or frames یہ ذہن میں رکھیں synchronous transmission data is sent in the form of blocks or frames in asynchronous transmission data is sent in the form of bytes or characters Synchronous transmission is faster asynchronous transmission is slow Synchronous transmission is costly کیونکہ اس کے اندر زیادہ لواز مات چاہیے ہوتے ہیں data کو send کرنے کے لیے جو کہ ہم نے پیچھے format میں دیکھ لیا ہم نے block کا format اس میں کون کون سے portions آتے ہیں اور کتنے bits مختلف چیزوں کو represent کرتے ہیں asynchronous transmission میں economical ہے in synchronous transmission time interval of transmission is constant in time interval of transmission is not constant it is random کبھی بھی کسی time بھی asynchronous transmission میں data کو send کیا جا سکتا ہے لیکن synchronous transmission میں constantly sender receiver کی سائیٹ پہ اپنی information data کو send کرے گا in synchronous transmission there is no gap present between data gap نہیں ہوگا جتنے بھی information یا data send ہوگا sender سے receiver کی سائیٹ پہ اس میں gap نہیں آئے لیکن asynchronous transmission میں gap آئے گا کسی اس کے درمیان gap آئے گا کریکٹر بائی کریکٹر اس asynchronous transmission کریکٹر بائی کریکٹر data send ہوگا اور synchronous transmission gap blocks اور frames کے format پہ data send ہوگا اس میں gap نہیں ہوگا in asynchronous there will be gap efficient use of transmission line is done in asynchronous transmission line ہے اس کو utilize کرتا ہے while asynchronous transmission transmission line remains empty during gap in corrector transmission اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اکثر transmission line خالی ہوتی اور asynchronous میں اور synchronous میں یہ line completely utilize ہوتی ہے needs precisely synchronized clock for information of new bytes basically clock synchronization کیا ہوتی ہے clock synchronization کا مطلب یہ ہے کہ جتنا data ہم جتنے time پہ send کر رہے ہیں اتنا hi data receiver side پہ اتنا second میں 50 bits send کرتے ہیں تو receiver side پہ اتنی ہی ایک second میں اس کو 50 bits ملنے چاہیے یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ اس clock speed slow ہو یعنی clock speed کا مطلب یہ ہے کہ receiving بہت slow کرے اور اس کو پھر slow کرے گا اس clock speed slow ہو گی تو جو bits سارے جس speed سے آرہے ہیں جس clock speed سے آرہے ہیں وہ اس کو اس سے receive نہیں ہوں گے اس و کینس transmission have no need of synchronization clock اس میں clock کی synchronization کی ضرورت نہیں ہوتی as parity bit is used in this transmission for information of new bytes parity bit جو ایس bits ہیں جو کہ parity basically ایک single bit کو کہا جاتا ہے جس سے یہ پتہ جلتا ہے کہ آیا data send ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا single bit یعنی zero جب اس کو ملے گا parity bit اس کا مطلب یہ data آنے والا ہے اور جب parity bit one ملے گا اس کا مطلب یہ ہے ہمارے پاس جو character ہے اس کی جتنے بھی bits ہیں وہ ہمیں مل گئے ہیں تو یہاں پہ ہم نے جو چیز discuss کی ہم نے start کیا تھا data transmission سے serial ہے یا parallel ہے ہمارے پاس دو techniques ہیں data transmission کے لیے ہمارے پاس serial communication ہے اور parallel communication serial communication میں ہمارے پاس single line ہوتی ہے parallel communication میں multiple line ہوتی ہے پھر اس کے بعد line اور serial communication پھر ہمارے پاس دو قسم کی ہوتی ہیں synchronized transmission اور asynchronous transmission کریکٹر level پہ ہوتی ہے اس میں gap ہوتا ہے bits ہوتی ہیں bits level پہ synchronization ہوتی ہے start bit stop bit ہوتا ہے idle state ہوتی ہے جس کے 0 1 سے اور یہاں پہ in the form سے ہمارے پاس start bit 0 send کیا جاتا ہے آج سب سے zبر دست کی board ہے کیونکہ اس سے ایک individual ایک character one by one ہم enter کرتے ہیں اور receiver side پہ پہ پی سی signal آتا ہے اس character code جاتا ہے یہ states ہیں idle state start bit stop bit جس سے یہ represent کیا جاتا ہے asynchronous transmission پھر اس کے بعد ہم نے Synchronous Transmission Format Check کیا کیسے Transmission ہوتی ہے Synchronous Transmission کے اندر پاس Synchronous Transmission Bit ہوتا ہے start of text data end of text and basically end of text text number of bits to send to send and receiver send to Synchronous Transmission Transmission end of text and block check character Error checking کے لیے بھی یہاں پہ کوئی mechanism ہو گا جس کے help سے receiver اس چیز کے capable ہو گا کہ center سے data آرہا ہے اس کے اندر وہ check کر سکے کہ اس کے اندر کوئی error ہے یا نہیں ہے نیچے slide پہ ہم نے اس کو difference یہ پہ یہ format آئی موڈل سے اس آئی موڈل تو بسی کلی یہ ہے چیز international standard organization iso established a committee انہوں نے ایک committee بنائی 1977 میں develop an architecture ایک ایسا architecture بنائے اس چیز کے لیے for computer communication international standard organization نے ایک committee established کی 1977 میں جو کہ ایک develop کرے ایک ایسا architecture جو کمپیوٹر communication کے لیے ہم استعمال کر چکے ایسا standard بنائے open system interconnection OSI reference model جو ہے انہوں نے پنایا is the result of this effort کی اس کا result آیا ہمارے پاس OSI model کے format میں 1984 1924 میں OSI reference model was approved as an international standard for communication architecture 1984 4 میں standard کے طور پہ یہ approved ہوا OSI model جو کہ ایک reference model ہے جو کہ ہم استعمال کریں گے ایک international standard level پہ communication کے لیے the OSI model an open system system is a set of protocols ہے allows any two different systems to communicate regardless of their underlying architecture کوئی بھی architecture ہو لیکن communication کے لیے اگر دونوں devices communicate کرنا چاہتے ہیں تو ان کو OSI model کو follow کر تک اپنے communication architecture کو design کرنا ہوگا یہاں پہ آپ کو کچھ ایک format نظر data protocol and activities کے format پہ ایک پورا ایک diagram ہے جس میں OSI layer left side پہ اس نام لکھے میں application presentation session transport network data link اور physical layer اور جتنے بھی protocols ہیں جو most commonly protocols ہیں یہاں پہ mention کیے ہے right side activities ہیں جو important activities responsibilities ہیں وہ یہاں پہ mention کی ہے تو ہم start کریں گے physical layer سے basically physical layer کسی اس کو deal کرتا ہے اس میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں کون سے responsibilities آتی ہیں کون سے functionality آتی ہیں تو اب ہم چلتے ہیں physical layer کی طرف پھر اس کے بعد ہم اوپر one by one جاتے جائیں گے لیکن سب سے پہلے ہم cover کریں گے physical layer کو physical layer میں جو بھی functionalities ہیں اس کو ڈی ٹیل سے ڈی پلی ڈسکس کریں گے layer one the lowest layer of OSI model is concerned with the transmission and reception of the unstructured raw bit streams over a physical medium اس کا تعلق کسیز کے ساتھ ہے جو unstructured format میں bits ہیں اس کو manage کرنے کے لیے یا اس کو send کرنے کے لیے جو کہ اس کو data link layer سے ملے ہیں اس کو transmit کرنے کے لیے یہ پہ اس کی responsibility physical layer کی ہے کون کون سے functions ہیں physical layer کے اندر physical characteristics functions of physical layer پہلا پوائنٹ جو ہے physical characteristics میں interface and media کے بارے میں ہے defines characteristics یعنی کہ اس کے اندر ہم کسیز کے characteristics کو define کریں گے interface between devices and transmission medium مختلف قسم کے devices جو ہیں communication کام استعمال کی جاتی ہیں یا transmission medium جو cables ہیں جو wired ہے یا wireless ہے یا guided ہے unguided ہے اگر ہمارے پاس wireless medias ہیں تو unguided media کہتے ہیں اگر guided media ہے تو اس کا مطلب ہے cables کی بارے میں بات ہو رہی ہے یہ physical media physical layer ہے اس کے اندر physical characters of interface and media کے بارے discussion ہو گی also defines the type of transmission medium یعنی کہ transmission کی جو کا medium ہے اس کے بارے میں بھی اس physical layer کے اندر discuss ہوتی ہے اس کے اندر connectors کے بارے میں discussion ہو گی that joins one or more single conductors یعنی کہ جس کے through conductors کسی جس کو کہا جاتے جس کے through signals pass ہوتی ہیں تو جتنے بھی devices ہیں جس کے through currents یا data pass ہوگا ان ساری discussion جہاں میں کی جاتے ہیں بیسی کے لیئے ہمارے پاس دو قسم کے currents ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے AC current اور DC current communication ہمارے پاس جتنی بھی ہوتی دی سی current پہ ہوتی ہے direct current پہ ہوتی ہے جو physical layer کی ہے وہ representation of bits slash encoding یعنی کہ جو bits ہیں اس کی representation اور encoding techniques یعنی کہ اس کو encode کرنا اور decode کرنا physical layer data consists یعنی یعنی جو zeros اور ones ہوتا ہوتا اس کو ہم نے encoding کر لی ہے اس کو ہم نے transform کرنا ہے اس چیز کے قابل بنانا ہے یا اس کے قابل بنانا ہے تا کہ اس کو ہم اس میڈیم کے اوپر send کر سکے آپ نے اپنے data کو اپنے zeros and ones کو اس format میں لانا ہے کہ وہ ہم کسی بھی میڈیم کے اوپر بھیج سکیں تو جب ہم اس format میں اس اپنے data کو convert کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں encoding اب ہمارے پاس electrical format میں بھی data کو send کر سکتے ہیں یا optical format میں بھی data کو send کر layer decides the type of encoding how zeros and ones are changed to signals یعنی کہ ہم zeros and ones کو کس طرح سے convert کریں ڈیٹا ریٹ کے لحاظ سے کتنے number of bits per second ہم send کر سکتے ہیں کسی بھی physical medium so physical layer defines the duration of bits یعنی کہ کتنے bits ہم اس کو send کر سکتے ہیں کتنی دور تک ہمارے پاس یہ bit پہنچ سکتے ہیں اس medium کے اوپر اگر ہمارے پاس ایک خاص distance کے اوپر جانے کے بعد وہ current وہاں پہ لاؤس ہونے لگے تو پھر ہم نے کیا کرنا آئے وہ devices بھی سارے اس کے اندر آتے synchronization of bits کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہ اس کی دوسری responsibility ہے جو physical layer کی وہ synchronization of bits sender receiver clock must be a synchronized number of cycles یہ پہ دوسرا point جو ہے sender receiver must be synchronized at the bit level پہ sender اور receiver synchronize کتنے bits sender نے send کرنے ہیں اور کتنے bits receiver نے receive کرنے ہے اس کے حساب سے sender نے اتنے bits send کرنے ہے جب دونوں synchronized format میں آیا تو پھر send ہو اسی طرح clock synchronization کا مطلب یہ ہے number of cycles کم مل رہے ہیں bits کو understand کرنے کے لئے ایک ہوتا ہے ہمارے پاس data اور ایک ہوتا ہے signal signal ہمارے پاس carrier ہوتا ہے اور ہمارا جو data ہے اس carrier کے اوپر ہم اس کو آگے forward لے کے جاتے ہیں تو ہمارے پاس carrier ہے basically clock speed وہاں پہ اس کو explain کر سکیں گے جب ہم اس کو transform کریں گے analog signal سے digital signal next slide ہے line configuration physical layer is also concerned with the line configuration line configuration represents the connection of medium point to point or multipoint line physical layer can decide how configuration is two medium or devices link to link topology which we link to connect to what format which is what you can link ہوتی ہے اس format میں آپ نے کمیٹس کو لنک کیا ہے اور transmission mode کا مطلب یہ ہے کہ physical layer also defines the direction of the transmission between the devices. This simplex ہے half duplex ہے full duplex ہے یہ transmission mode ہیں. اچھا جو ہم detail میں آگے جا کے اس کو discuss کریں گے وہ کچھ جیس طرح سے ہے کہ physical layer is responsible for moving individual bits from one node to the next node. یہ simple ایک point ہے جو ذہن میں رکھیں کہ physical layer basically bits کے لیول پہ ایک نوٹ سے دوسرے نوٹ تک responsibility اس کی یہ ہے کہ bits کو کیسے send کرنا ہے اور کس طرح سے اس کو receiver site پہ اس کو receive کرنا ہے. تو سب سے پہلے اس میں cables and connectors آتے ہیں اس کے بعد physical topologies آتی ہے. اس کے بعد hardware آتا ہے اور اس کے بعد hardware میں آپ کے پاس routers آئیں گے repeaters آئیں گے. پھر اس کے بعد transmission mode ہے جس میں ہم سے بلے پلے 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 کو دیکھیں گے. Multiplexion کا مطلب یہ ہے کہ ایک چینل میں ایک سے زیادہ مختلف قسم کے ہم کمپیٹر کو کمپیٹر سینٹ کر سکتے ہیں اس کے کہتے ہیں multiplexing. ہمارے پاس دوسرے قسم کی multiplexing کی techniques ہیں ایک ہے time ڈکی بیس پہ ایک ہے wave کی بیس پہ ایک بیس پہ اور ایک ہے frequency کی بیس پہ اور اس کے بعد اس کے ہم demultiplexing کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے encoding. encoding ہمارے پاس types ہیں. conversion of data into signals. can be analog or digital. ہم اپنے data کو analog digital data کو digital signal میں یا digital data کو analog signal میں کیسے convert کریں گے. ٹھیک ہے تو conversion کے لیے ہم نے یہاں پہ encoding کی techniques کو پڑھنا ہے. یہاں تک اس ویڈیو لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ physical layer کی responsibilities ہیں وہ کون کون سی ہیں. نیسٹ ٹلک ویڈیو لیکچر میں ہم physical layer کی responsibilities کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے اور ہم سٹارٹ کریں گے. گیمر سے.